اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ہماری مسجد میں جمعہ کے دن موزن صاحب بلکل پیچھے آ کر ازان دیتے ہیں کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن شاید ان کی مرادی ہے کہ جمعہ کے دن جب میمبر پر خطیب بیڑھ جاتا ہے تو عام طریقہ یہ ہے کہ موزن صاحب خطیب کے سامنے ہی آ کر کھڑے ہو کر ازان دیتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جمعہ کی ازان بلکل میمبر کے سامنے خطیب کے سامنے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے تھوڑا دور ہٹکے ہوتی ہے یا کچھ لوگ مسجد سے باہر ازان دیتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہیں مسجد کے چھت پر ازان دی جاتی ہو تو اسی کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ یعنی خطیب سے میمبر سے دور ہٹکے ازان دینا ضروری ہے یا اگر ہم خطیب کے سامنے ہی کھڑے ہو کر ازان دے دیں تو اس میں کیا برائی ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں احادیث کی روشنی میں ازان کا جو طریقہ ملتا ہے وہ مسجد کے اوپر چھت پر ہے یعنی مسجد سے باہر ہے کیونکہ ازان کا جو مقصد ہے وہ دور دراز علاقوں تک آواز پہنچانا ہے نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے اس لئے عام جو طریقہ ہے ازان کا وہ یہی ہے کہ مسجد کے چھت پر یا مسجد کے باہر دور ہٹکے ازان دی جائے تاکہ دور دراز تک آواز پہنچے لیکن جمعہ کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے جمعہ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور خطیب سامنے ہوتا ہے اس وقت جو ہے ازان کہنی ہوتی ہے اور خاص طور سے حادیث میں بڑی تعقید ہے کہ ازان سے پہلے ہی سارے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں کیونکہ جب ممبر پر خطیب کھڑا ہو جاتا ہے تو ریشٹر بند ہو جاتا ہے تو جمعہ کے لئے جو ازان ہوتی ہے اس کی نویت ذرا الگ ہوتی ہے لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے ہوتے ہیں ان کو جمع ہو جانا چاہیے اس کی نویت تھوڑا الگ ہوتی ہے بلکہ آپ دیکھیں عیدین کی نویت تو بالکل ہی الگ ہوتی ہے اس لئے عیدین میں تو ازان ہے ہی نہیں اقامت بھی نہیں ہے عید کی نماز میں نہ ازان ہے نہ اقامت ہے کیوں وہاں ازان نہیں ہے اقامت کیوں نہیں ہے اس لئے کہ عید کی نماز اتنی اہم نماز ہے کہ اس نماز کے لئے آپ کو بتانا پڑے یہ بڑی عجیبت وہ اتنی اہم نماز ہے کہ اس نماز کے لئے اکٹھا ہونے کے لئے آپ کو اطلاع دینے کی ضرورت نہ ہو یعنی شریعت نے آپ کو یہ میسیج دیا ہے کہ عید کی نماز کا جو وقت تھے اس میں بغیر اطلاع کے بغیر پکار کے بغیر ازان کے آپ پہنچ جائیں اور عید کے بعد جمعہ کی نماز کا مسئلہ آتا ہے یہاں بھی بڑی تعقید کی گئی ہے کہ خطیب میمبر پر کھڑا ہو اس سے پہلے سب کے سب لوگ پہنچ جائیں تو عام نمازوں سے یہ نماز ذرا ہٹ کر ہے جمعہ کی نماز اس لئے جمعہ کی نماز کی جو ازان ہے اس کی نویت بھی ذرا ہٹ کر ہے اس کا معاملہ بھی عام ازانوں کی طرح سے نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی ازان آدمی کہاں سے دے گا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق رجلوں کے دور میں عمر فاروق رجلوں کے دور میں جمعہ کیلئے صرف ایک ہی ازان ہوتی تھی اس پہ سب کا اتفاق ہے اب وہ ازان کہاں پہ ہوتی تھی اس بارے میں خصوصی طور پر جو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں اس میں سوڑا سا اختلاف ہے دیکھیں ایک روایت ہے جس میں یہ سراحت ہے کہ جمعہ کے دن جو ازان ہوتی تھی وہ دروازے کے پاس سے ہوتی تھی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق ہیں مدلس ہیں ان سے روایت کرتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے البتہ ایک دوسری روایت ہے جس کی سنت صحیح ہے المعجم القبیر لطورانی کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق رجلوں کے دور میں اور عمر فاروق رجلوں کے دور میں ممبر کے سامنے یعنی خطیب کے سامنے جمعہ کی ازان ہوتی تھی اس کی سنت صحیح ہے تو المعجم القبیر لطورانی کی صحیح حدیث سے ہم کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ازان کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے کہ جمعہ کے دن جو ازان دی جائے گی وہ ممبر کے پاس خطیب کے سامنے ہی سے ازان دی جائے گی یہ حدیثیں ثابت ہیں اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ دور ہٹ کر ازان دینا چاہیے وہ عام ازانوں پر ان کا قیاس ہو سکتا لیکن ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں باپ کا لفظ ہے دروازے کا لفظ ہے وہ روایت ضعیف ہے اس لئے یہ کہنا کہ جمعہ کے دن دور ہٹ کے ازان دینا ضروری ہے یعنی ممبر کے پاس ازان نہیں دیں گے بلکہ باہر جا کے نکل کے ازان دیں گے یہ اس بات کو پابند کرنا اس کو ضروری کرا دینا یہ درست نہیں ہے بلکہ حدیث و طباقہ دے ملتا ہے سیدی سے کہ خطیب کے سامنے ازان دی جائے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری بحث اس وقت ہے جب مسجد میں مائک نہ ہو لاؤڈ سپیکر سسٹم نہ ہو لیکن آج دنیا بدل گئی ہے آج کا ماحول الگ ہو گیا ہے اس لئے آج ازان آپ کہیں سے بھی دیں خطیب کے سامنے سے دیں یا پیچھے ہٹ کر دیں یا کہیں سے بھی دیں کہیں سے بھی جو ازان دی جاتی ہے وہ لاؤڈ سپیکر سے دی جاتی ہے مائک سے دی جاتی ہے اس لئے آج دی جانے والے ازانوں کا معاملہ اس لئے آج اس بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کہاں سے ازان دے آج چونکہ مائک سے ازان ہوتی ہے اس لئے آدمی چاہے تو ممبر کے پاس سے ازان دے چاہے تو پیچھے ہٹ کے ازان دے یا کسی گوشش سے ازان دے مسجد کے چھت پر جا کے ازان دے کہیں سے بھی ازان دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اصل جو آواز جا رہی ہے وہ لاؤڈ سپیکر سے جا رہی ہے اس لئے آج کسی بھی مسجد میں کوئی موزن کہیں سے بھی ازان دے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جب لاؤڈ سپیکر نہیں ہے ایسے ہی ازان دینا ہے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کہاں سے ازان دے اور اس بارے میں جو حدیثیں ہیں اس کی وضاعت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں لیکن جب آج لاؤڈ سپیکر موجود ہے اس لئے میرے بھائیو آج کے دور میں یہ بحث کرنا کہ وہاں ازان دے گا یا پیچھے ہٹ کے ازان دے گا یہ بڑی عجیب بات ہے بلکہ بعض اہل علم نے تو اس کو بیدات قرار دے دیا کہ آج کے دور میں اگر کوئی لاؤڈ سپیکر ہی سے ازان دیتا ہے وہ امام کے سامنے کھڑا ہو کے ازان دیتا ہے یہ بیدات ہے اس لئے لوگوں نے یہ کہا کہ اس بیدات سے بچنے کے لئے کہا کہ تھوڑا پیشے آجاؤ اس لئے کس مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ موزن جو ازان دیتا ہے وہ خطیب کے سامنے سے نہیں بلکہ اسی مسجد میں تھوڑا تین چار سپ پیشے کھڑا ہو کے ازان دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم سنت عمل کر رہے ہیں جبکہ زخیرہ حدیث میں کوئی موضوع اور منگڑت حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ دو چار سپ پیشے کھڑے ہو کے کوئی ازان دے ایک روایت جو ملتی بھی ہے ضعیف حدیث ہے تو مسجد کے دروازے کی بات ہے وہاں جا کے کوئی ازان دے بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے چھت سے ازان دے تو مسجد کے چھت پہ جا کے کوئی ازان دیتا ہے یا دروازے پہ ازان دیتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے حدیث سے جوڑا جا سکتا ہے چاہے حدیث صحیح یا ضعیف ہو لیکن یہ کی میمبر کو چھوڑ کر دس قدم پیچھے ہو جائیں دو تین سب پیچھے ہو جا کے ازان دے یہ تو وہ طریقہ ہے جو کسی جھوٹی حدیث میں بھی نہیں آئے ہوئے کسی منگڑت حدیث میں بھی نہیں آئے ہوا کہ تھوڑا سا پیچھے ہڑ کر آپ ازان دے یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں ازان لاؤڈ سپیکر ہی سے ہوتی ہے تو ایک معزین جو لاؤڈ سپیکر سے ازان دیتا ہے وہ خطیب کے سامنے سے ازان دے یا دس قدم پیچھے سے ازان دے تو سب سے صحیح حدیث جو ہمارے سامنے ہیں وہ الموجمالکبیر لطبرانی کی روایت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ اکنم سم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں اور محمد فاروق رضی اللہ کے دور میں خطیب کے سامنے سے ممبر کے سامنے سے ازان ہوتی تھی اس لئے اگر خطیب کے سامنے ممبر کے سامنے سے ازان دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کم از کم میری معلومات میں یہی بات ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج چونکہ لاؤسپیکر سے ازان دے ہوتی ہے اس لئے اس معاملے میں سختی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی موزن کہیں سے بھی ازان دے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ امید کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا